آپ کا بہت شکریہ آپ ٹائم نکال کے یہاں میرے پاس آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی اس لیے ہے کہ میرے تایا محترم پیر سید نصار سینشاہ صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد آزاد کشمیر میں نومبر نائنٹین سیونٹی ون میں رکھی اور میں آپ کو بتاؤں گے میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ صاحبہ نے اپنے بیڈ کے ساتھ بٹو صاحب اور بی بی کی تصویر فریم کرا کے رکھی ہوتی تھی تو یہ جماعت ہمارے گھر میں اس جماعت کی بنیادیں رکھی گئی ہمارے گھر میں اس کی تنظیمیں بنائی گئی تو وہ شروع سے اللہ جنن سیب کرے مذر کازمی صاحب کو میں چھوٹا سا تھا سکول میں پڑھتا تھا تو وہ ہمارے سینوں پر پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف کے بیج لگاتے تھے سٹیکر لگاتے تھے تو وہ ہماری اس جماعت کے ساتھ ہے کہ دلی وابستگی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی اتار چڑھا وہ بہت زیادہ آئے آپ کے اوپر بھی سیاسی طور پر اتار چڑھا ہوئے مایوس بھی ہوئے آپ لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا سوچا آپ نے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ میں اس جماعت کو چھوڑوں گا جماعت سے اختلاف ہوتا ہے سیاسی ورکر کا اختلاف ہوتا ہے یہ جمہوری جماعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جس میں کارکن کو عزت دی جاتی ہے وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اختلاف ہوتے رہے لیکن ہم ان چیزوں کو پارٹی کے اندر پارٹی میٹنگز میں ڈسکیشن کر کے تو وہ اختلاف ہم دور کرتے ہیں پھر یہ تو ہو گئی پارٹی کے ساتھ نسبت کی وجہ کس منشور کے ساتھ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں منشور جو ہے فیصل ہمارے وارڈ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے گھروں میں پانی آتا ہے روز نہیں آتا دوسرے دن آتا ہے پھر وہ پانی صاف نہیں ہوتا پھر دوسری وجہ یہاں دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ جس گھر میں جائیں وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کوئی قبرستان کے لیے جگہ آرینج کروائے ہیں ہماری وارڈ کی نہیں ہے ہر بندے نے اپنے گھر کے آگے تھوڑی تھوڑی جگہ قبرستان کے لیے کی ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم جو ہے نا ایک اچھا بڑا ایریا لے کے جو یاسین صاحب اس وقت ہمارے ہم ملیں تو انشاء اللہ تعالی ایک اچھا ایریا ہم لوکیٹ کرا کے تو وہاں قبرستان کے لیے قبرستان کی بات آپ نے کی اس سے ہٹ کر اپنی وارڈ کے مسائل سے سید آلون مہیدین کس حد تک اگاہی میں ہر وقت لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے یہاں میرے گھر سے یہ وارڈ شروع ہوتی ہے اور جیل روڈ تک جو جیل کا گیٹ ہے وہاں ساتھ مسجد ہے جس کو بٹ محمد شیر صاحب کے گھر کے ساتھ وہاں تک یہ وارڈ ماری جاتی ہے میرا ہر گھر کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا ہے اور لوگوں کے مسائل کا مجھے با خوبی علم ہے ٹھیک ہے اور پھر سب آپ ایک بہترین سیاسی کرک ہونے اسے کوئی انکار نہیں کرتا یہاں وارڈ نمبر آٹھ میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے یہاں فیصل میرا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے ڈاکٹر ریاض صاحب کے ساتھ ہے میرا طریقہ انصاف کے امیدور کہتے ہیں ہمارا مقابلہ پیوز پاٹی کے ساتھ ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مقابلہ نون لی کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے ڈاکٹر پی ایم ایل این والوں نے بھی یہی کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ میرے ساتھ ہے جو ہے نا اس کا مطلب ہے آپ کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ پر امید ہے کہ جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی کیوں اتنا کانفیڈنس ہے مجھے اس لیے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں جس گھر میں گیا ہوں فیصل مجھے کسی بندے نے انکار نہیں کیا کہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہر بندے نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ووٹ دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوزار گیارہ سے دوزار سولہ تک آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اکومت تھی چودری یاسین صاحب سینئر وزیر تھے چودری علیہ السابہ ایڈمیسٹریٹر تھے میں کہتا ہوں کہ جتنے کام چودری علیہ السابہ نے اس وارڈ میں کرائے چودری علیہ السابہ نے کام کروا ہے اس پہ آپ ضرور بات کریں لیکن سید آلون مہیدین کو لوگ اس سے ہٹ کر پرفارمر سے ہٹ کر ووٹ کیوں دیں گے پیس پارٹی کی پرفارمر سے ہٹ کر مجھے ووٹ لوگ اس لیے دیں گے کہ میرا جو جتنا بھی ایز سیاسی ورکر میرا ماضی ہے وہ بیداغ ہے آپ کے سامنے ہے میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل حال کروانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت ان کے شانہ بشانہ میں کھڑا رہتا ہوں اس لیے لوگ میرا انتخاب کریں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ وارڈ نمبر آٹھ میں لوگوں کے مسائل کیا ہیں پیس پارٹی اپنا میر بنانے کی پوزیشن میں ہے کوٹلی شہر کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک ہم چودہ میں سے ناؤں دس وارڈ جیت رہے ہیں حیرت کی بات ہے اتنا کانفیڈنس آپ کو بلکل مجھے میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور آپ آج یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ پیس پارٹی کا میر ہوگا آپ میر کی دوڑ میں شامل ہیں بلکل میں میر کی دوڑ میں شامل ہو کیوں ساری اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو ایک کہتے ہیں میں جیت جاؤں گا پھر کہتے ہیں میر کی دوڑ میں بھی شامل ہو میر کی دوڑ میں میں اس لیے فیصل شامل ہوں کہ یہ ایک آپ دیکھیں جتنی جو بڑی تین سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی ان میں سے جو نوجوان کی عادت ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وہ نوجوان کے عادت نوجوان میر کا انشاءاللہ تعالی انتحاب کرے گی سر آپ ایک منجے ہوئے سیاسی کارکون ہیں ہمارے ہیں کیونکہ سیاسی کارکون ان کا بڑا فقدان ہے بلدیاتی الیکشن سے ہمارے سیاسی نظام کے اوپر کتنا مصبت اثر پڑے گا بہت ہی مصبت اثر پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں لیکن جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے وہ آپ دیکھیں اکتیس سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں آخری آپ نے پیر سید نصار حسین شاہ صاحب کا ذکر کیا پیس پارٹی کے ٹکر سے وہ منتخب ہوئے اس کے بعد کیوں پیس پارٹی الیکشن نہیں جیت سکی شہر کے اندر شہر کے اندر فیصل آپ دیکھیں کہ جو الکا تھا ہمارا پہلے وہ بہت مشکل الکا تھا وہ ایسے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں وہ ان کے میرے تایا محترم کے بعد کوئی بندہ نہیں جیت سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ انتخابی سیاست سے باہر ہو گئے دوسرا یہ تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی تنظیموں کے جو اندر کے اختلاف تھے کبھی وہ نقصان دیتے تھے کبھی میں نے آپ کو دوسرا جی جو اس سے پہلے الے آٹھ ہلکا تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ڈیزائننگ کی گئی تھی تو اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا رہا ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں ان کی سیٹی جو بلدیا دودھ کا جو رزیلٹ ہوتا رہا ہے وہ جو اینا بہت ہی پیپس پارٹی ہمیشہ انیس میں سے آٹھ دس وارز جیتی رہی ہے آہ فرض کریں آپ کو ذمہ داری مل جاتی ہے فرض کریں آپ میر بھی بن جاتے ہیں کوٹلی شہر کے اندر زیادت وجہ کن کموں پر ہوگی سب سے پہلا جو بلدیا کی چودہ وارز میں جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے پینے کے انشاءاللہ تعالی جو پریارٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بلدیا میں ملازم بڑھتی ہوں گے وہ آپ کو پتا ہے جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں جو فورٹین گریڈ سے نیچے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ دفاتر ہوں اس جگہ کے جو سراؤنڈنگز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہماری بلدیا میں ایک بھی کوٹلی کا ملازم ہوتا ہے کیوں ہمارے ہاں ایسا کیوں یہ نہیں ہوتا کہ جو سائیڈ ایریاز کے منسٹرز رہتے رہے سردار سکندر آتے رہے باقی لوگ رہے وہ زیادہ پاورفل لوگ تھے آپ جیسے سیاسی کا ارکنان پھر آواز کیوں نہیں اٹھاتے سر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اس کے لیے جس ادارے میں باہر سے لوگ لا کے برتی کیے جاتے رہے آپ کچھ چیزوں کے آپ بھی گواہ ہوں گے کہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فرض کریں اگر آپ میر بن جاتے ہیں تو یہ جو نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ ہے اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بلدیہ میں ایک ایسی قانون سازی کریں گے کہ میرٹ پر آر پڑے لکھے نوجوان کو نوکری ملے گی ٹھیک ہے پھر سب سے اہم پیغام چونکہ آپ کی آواز گھروں تک جا رہی ہے کیا پیغام دیں گے اپنے ووٹرز کو ووٹرز کے لیے فیصل میرا پیغام یہ ہے کہ آپ صرف آٹھ دسمبر کو میرا ساتھ دیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ سال سید آلون مہیدین چوکی دار بن کے آپ کی حقوق کی حفاظت کرے گا ٹھیک ہے علیہاس چوئی صاحب نے آپ کی وارڈ میں بہت کام کروایا اس کا فائدہ کتنا ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی میرٹ پر لوگ ووٹ دیں گے لوگ وہ سوچ بدل چکی ہے کہ کوئی برادری کی بنیاد پر ووٹ دے گا لوگ کام دیکھ کے ووٹ دیں گے اور جتنے کام اس وارڈ میں ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد پر لوگ مجھے ووٹ دیں گے آپ کو پتا ہے کہ پاسپورڈ آفیس بھی اسی وارڈ میں آتا ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہوئے آپ کے ووٹرز کو یہ سارے قوم پیپلز پارٹی کے یاد ہیں بالکل یاد ہیں جن کو نہیں یاد ان کو ہم یاد کرا رہے ہیں جب کمپین کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے سوالات تو ہوتے ہوں گے کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں گلے شکوے سوالات یہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے لوگوں کا ہمارے اوپر پورا یقین ہے فیصل اور انشاءاللہ دو جملوں میں دو جملوں میں صرف ووٹرز کے لیے دو جملوں میں کیا پیغام دیں گے ووٹر کے لیے پیغام ہے کہ وہ آٹھ دسمبر کو تیر کے نشان پر مور لگائیں اور انشاءاللہ تعالی پانچ سال سیدہ لونمہ دین جو کی دار بن کے وارڈ نمبر آٹھ کے حقوق کا تحفظ کریں آخری سوال اپنے ووٹرز کی توقعات پر امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ نظرین سیدہ لونمہ دین صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک منجوی سیاسی کارکون ہے اور پیوز پارٹک کے نظریاتی اور بنیادی اور کمیٹر سیاسی کارکون ہے آج ہم نے ان کی جو گفتگوہ آپ کے سامنے رکھی باقی لوگ تو اس کے اوپر ضرور تفسرہ کریں گے اگر وارڈ نمبر آٹھ کے لوگوں سے میرے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی رائز پر ضرور دینی